سورہ احزاب میں ایک اہم واقعہ آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات میں حضور سے نانفقے کا مطالبہ کیا اور آپ کو یہ بات اچھی نہ لگی ازواج متحرات کی عرض یہ تھی کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے کچھ بھی نہیں مانگا اب جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو دے رہے ہیں اور کھلے ہاتھوں سے دے رہے ہیں تو ہماری گھر کی ضرورت کے لیے بھی کچھ گھر میں آنا چاہیے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات گوارہ نہیں دی آپ کی ساری زندگی اس کیفیت میں گزری کہ اگر گھر میں ایک درہم یا ایک بھی دینار موجود تھا تو رات کو آپ گھر تشریف نہیں لائے آپ نے وہ رات گھر سے باہر گزاری اب یہ ذوق الگ الگ ہو گئے آپ نے ایک ماہ تک اپنی ازواج متحرات سے عملاً علیہ کی اختیار کر لی رہدہ اکبالہ خانے میں جا کے آپ نے آرام فرما لیا سب سے بول چال بند کر دی اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اور ان آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ حق دے دیا گیا کہ دو باتوں میں سے ایک چیز اختیار کر لیں اگر انہیں دنیاوی زندگی چاہیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال و دولت لے لیں اور رخصت ہو جائیں اور اگر انہیں اللہ اللہ کا رسول اور دار آخرت چاہیے تو پھر یہی فاقہ کشی کی زندگی گزارنے ہوگی اب اختیار ان کو دے دیا اور اس میں علماء فقہا نے لکھا کہ ان کو باقاعدہ یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ طلاق دے سکتی ہیں اور اس میں علماء فقہا نے لکھا کہ ان کو باقاعدہ یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ طلاق دے سکتی ہیں اور حضور سے وہ الہدگی اختیار کر سکتی ہیں آیات یہ ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دولت دے کر رخصت کر دو اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو تم میں سے جو نیک وکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عجر مہیا کر رکھا ہے اب یہ اختیار دے دیا گیا یہاں حدیث میں ایک دلچسپ واقعہ بھی آتا ہے جب یہ اختیار تمام بیویوں کو مل گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں فرمایا کہ عائشہ اللہ نے تمہیں اختیار تو دے دیا ہے فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہے کہ تم یہاں میرے ساتھ رہتی ہو فاقر کشی کی زندگی میں یا مال و دولت لے کے رخصت ہوتی ہو فیصلہ تو تم ہی کرو گی لیکن ایک کام کرنا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فراملتی ہے کہ واہ یا رسول اللہ واہ آپ کے بارے میں میں اوروں سے مشورے کرتی پھر ہوں گی اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے بارے میں میں اوروں سے مشورے کرتی پھر ہوں گی عزیزانِ گرامی حضور کی تمام ازواج متحارات میں زہد تقشف اور فاقع کے عالم میں حضور کے ساتھ وقت گزارنا اختیار کیا اور مال و دولت اور دنیاوی زینت کو اختیار نہیں کیا یہاں تک کہ جب حضور اکم سسم کی زندگی کی آخری رات اس دنیا میں وفا کی گھڑی آئی تو اس وقت رات کو دیا جلانے کے لیے حضور کے گھر میں تیل نہیں تھا اور آپ کی اپنی ذاتی ذرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی ہوئی تھے موسیقا